سر بنا شاہا قریمہ دستگیرہ شرفا تو انہوں نے کہا کچھ بیوی نے کہا آپ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں میں پھر میں بیٹھے ہوئے مجھوں کو تکلیف ہوتی ہے تو حضرت نکاح بار بار ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھوی میں میں کچھ بیوکوف ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے تو بیوی نے کہا جب تک آپ بیوکوف لوگوں کو سمجھاتے ہیں تب تک سمجھدار لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو میں ایسا کچھ کہان کروں گا نہیں کہ آپ لوگ بھرچ لے جائیں ہے نا آپ اجراد اگر بولیں گے تو آپ کے اندین کے عامال میں اضافہ ہوگا ہے نا نگاہ سے ہی مجھے کچھ دھلا کے چھوڑ دیا میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا رہا ایک یا نہیں سب چھوڑ دیا میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا اور پھر ایسے مجھ کو جہنم لے کر لیتے مجھے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا سرشتے مجھ کو جہنم لے چلے تھے مگر مجھے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا اور آئے ہیں جب سے شہر نبی کے پاون کے پاون ٹکتے نہیں زمین پر میرے جمن کے پاون ٹکتے نہیں زمین پر میرے جمن کے پاون اور سرکار میری قبر میں آئیں گے اس لیے اچھی طرح لپیٹنا اندر پفن کے پاو اور باغ ارم کے پھول بھی اتنے ہسی نہیں جتنے ہسی ہیں میرے حسین اور حسن کے پاو باغ ارم کے افول بھی اتنے ہسی نہیں جتنے ہسی ہیں میرے حسین اور حسن کے پاو مہتر مجھے آپ کے سامنے شاہر حسنت جناب سادر حضر صاحب جو اپنی بہتری لگو لحظے میں ناتے مصطفی صلی اللہ حتہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے ہم سامنے حضر صلی اللہ 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 علیہ وسلم پڑھ رہے تھے مجھے کہ اگر خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اور سبھی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے پاک کا ہندوستان تھوڑی ہے اور ہمارے جیسا کسی کی اڑان تھوڑی ہے میان آتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے ہمارے جیسا کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں پر ہمیں آسمان تھوڑی ہے اور رسول پاک کے جیسا کسی کی شام تھوڑی ہے میان آتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے اور نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کے جان سے پڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کے جان سے پڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے